بلتماسہ دعا برائے معرفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیکل الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حازِ حسات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیم وعینا حتا تسکنہو عرض کا توہا وطمت آہو فیہا الہی ولی العصر دے ظہور اجتاجیل فرما الہی صاحب الزمان دے ظہور اجتاجیل فرما الہی بقیت اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما الہی شر اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما الہی حجاب اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما الہی مجلسِ عزان و بارگاہِ ولی العصر بلندی و قبولیت عطا فرما الہی صاحب الزمان دے عزت دست کا مجلسِ عزاج کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما عزتِ ولی العصر دست کا الہی کوئی بے اولاد ہے تو کامل الخلقت سہلِ اولاد اطاف الہی مجلسِ عزادہ احتمام جتنے صاحبان نے کیتا الہی بارگاہِ امامِ زمانہ و جھ کبول فرما اناندہ عزتِ رزق اور بختِچ مزید اضافہ فرما الہی عزتِ بقیت اللہ اللہ عزم دست کا ملک پاکستان تیرہم فرما علی دشیان تیرہم فرما بہت بڑی دعا کر رہے ہیں آمین آکھو الہی انہ لوگانو کربلا مولا دی زیارت نصیب ملک شام دی زیارت نصیب مکہ و مدینہ دی زیارت نصیب الہی انہ لوگانو مشہدو کم دی زیارت نصیب الہی انہ لوگانو سامرہو بغداد دی زواری نصیب ملک شام دی زیارت نصیب الہی عزتِ بقیت اللہ اللہ عزم دست کا سانی دوامانو اپنی بارگاہِج کبولیت اتفہ الہی جھیڑے اور جھگڑے تامک دن جو باروئے امام دا ظہور ہوئے اس دکھ بھرے دن دی عزتِ صدقہ الہی صاحب الزمان دی زہور اشتاجیل فرما سارے دلہ چو دنیا دی محبت نو دور فرما محبتِ ولی اللہ سر نصیب فرما الہی ایک دن نچ کم از کم ایک لکت فاپنے مالک دنا چامن دی توفیقت الہی امام زمانہ دی عزتِ صدقہ ساری دوامانو خبر فرما جتنے مومنین مومنات جتنی مخلوق جائز حجات لے کیا یہ الہی تمام دے پور فرما صدقات مام بالخیر علی علی و علی اللہ فرما الہی علماء حقہ دے زنگی تلاز فرما ماتمین دے ویڑے آباد فرما جتنے مومنین زیارات دے سفران چین اللہ ہونان دے زاد راہ چیز آفا فرما الہی عزتِ معصومان دے صدقہ آئمِ بقید سونا حرم بڑھوا الہی امینِ مرتجز دے زہور اچتاجی لے فرما امینِ ظلفکار دے زہور اچتاجی لے فرما الہی ساری دعاوانو شرفِ قبولیت عطا فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العزیل میرہ احمدکا یا الرحم الرحمین سلوات آوازِ بلندس ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العزیل بسم اللہ سلوات آوازِ بلندس نوال جنت مومنین بلند سلوات اللہ اللہ وَسَلَا آوازِ بلندس موسیقی 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 وقلیفت ہی و بارس علم ہی علم الولین واللہ اخرین برخصار بارس صلوات اللہ 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 ردت لہو شمس مردہ تائن ضربت والی فی اوم الخندہ کے افضلوں منی باودت سخلائن نعرائے حیدری اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد آقا اینکا سبا من المسانی والقرآن العظیم صلوات اجازت ہے جی گفت و گدہ آغاز کری ماشاءاللہ تاریخی لحاظن آج کافی موضوعات سامنے ہیں تو میری مرضی کہ میں ایک نایاب جی موضوع جناب دو گوش گزار کر سو امی بن دن سرکار موسی بن جعفر علیہ السلام یعنی حریت اسلام دستویں تاجدار تو میری مرضی ہے کہ میں تو نایچت میں امام دو کچھ اختیارات سناؤں میری مرضی ہے کہ امام موسی بن جعفر علیہ السلام دی عزت بیان دی جاؤں چونکہ اس میں مالک مسائب امبرت زیادن فضائل کتابت بھرے ہوئے ہیں تو میں مختلف تاریخات چکتے گلدستہ بنا کر میں جناب دے زہان دے ہمارے کرنے توجہ شرط ہے ذرا ہر جملے تغور پر سوکھو چونکہ میری ہر مجلس دے افتداء اللہ دے قرآن نے چون دی تو لہٰذا میں اپنے شین شاہ دے ستمیں بادشاہ دے فضائل بھی قرآن نے چونکہ اس مالک لی امامد دا نمبر ذرا ذہنیچ رکھیا ہے امامد دا نمبر ہے ستمان انشاءاللہ آئے دے ترجمے تیسے فرپورا ہو سی باقی ساری مجلس اضافر سنسو خالق ارشاد فرمارے خالق ارشاد فرمارے اے محمد ہم نے تم کو سات آیاتوں والا دہر آیا جانے والا سورہ عطا کر دیا مالک تورزن کی طرح بسم اللہ مومن ہندہیو اے محمد بسم اللہ ہم نے تم کو سات آیاتوں والا دہرہ سبا من المسان دہرہ آیا جانے والا سورہ عطا کر دیا والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کر دیا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم سامین کوئی ایسا سورہ عطا کی تے جس دیاں آیتوں ساتھ ہیں اور اس ساتے سے سبا من المسان اس ساتے سے یہ نیڑیاں دہرہیاں گئے ان میں جمعہ حضرت آئید حق ادا کرے یاد رکھے مومنین ساتھ نوں دہرہیا جاوے تھا چودہ بڑھن دن تھوڑی بیداری چاہنا لیاد مہربانی جناب مہربانی جناب اگر جزاک اللہ اگر ساتھ نوں دہرہیا جاوے ساتھ نوں دہرہیا جاوے تو چودہ بڑھن دن تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں ساتھ آئیتیں عطا کی تھی تو میری مرضی کہ انہوں نے تو پردہ اٹھاوئیے اللہ دی پہلی حقیقت نام ہے علی بسم اللہ اللہ دی دوسری حقیقت نام ہے حسن علیہ السلام اللہ دی تیسری حقیقت نام ہے حسین علیہ السلام اللہ دی چوتھی حقیقت نام ہے علی ابن الحسین سیدو ساجدین سجدہ کرنا لے اندھر سردار انہوں بھی ڈیوٹی دینی ہے جیڑی آقا نے میری زمین لائی ہے تو میں کشارہ کرنا چاہنا سجدہ اس دا سردار ہے جیڑا سجدہ توحید نوں کر دے دعا خوش نہ ہوئے جیڑا اللہ انہوں نہیں جھک دا خوش نہ ہوئے ماشاءاللہ تو جیڑا توحید نوں سجدہ کر دے چونکہ سیدو ساجدین سجدہ کرنا لے اندھر سردار تو جیڑا سجدہ کر دے اس دے سردار دنا مسجد زین العابدین عبادت کرنا لے اندھر زینت عبادت کرنا لے اندھر ناز ہے سیدو ساجدین سلالت الوسیعی وسیع اندھی یا اللہ دی پنجمی حقیقہ دا نام ہے محمد ابن علی بن الباکر توڑی مرضی یہ نا سوڑنے کر کے سامن مول مول بسم اللہ جناس محمد ابن علی بن الباکر بھئی کون باکر علم النبیین نبیان دا علم رکھنا لے جڑائے ذرا تائیدہ قدا کردہ جاوے نبیان دا بھئی کتنے نبیان دا علم رکھنا لے تو تاریخ گوائے علم النبیین اولین والآخرین مسئل اللہ سالہ کسی دے موتا عدن ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے عبادت فرماؤں اور میرے بسم اللہ حیدری جوانی نصیب ہوں اور اللہ دی چھتی حقیقت نام ہے جعفر السادق کون سادق سادقا و مستقا فیل کول و الفیل سادق ہوئے جندہ کول بھی سچ ہے تو جندہ فیل بھی سچ ہے اور حلالیو یاد رکھائے اللہ دی ستوین اور آخری حقیقت نام ہے موسیٰ کازے میں حقیقتان رحمان دیا اے ساتھ بس جس آئیب کے ذہنے سے بات آ رہی ہے کہ بھئی اگر ساتھ حقیقتن تھے پچھلے ساتھ کی دے گئے تو پھر اس ترجمے تغور نہیں کی تھا خالقہ کمیربانی جی سب ام من المسانی ساتھوین جیڑے دہرائے گئیں پتہ نہیں کون جیڑے سمجھ کے بولے اللہ نے پچھلے ستھان چوں جیڑے پہلے ساتھ گزرین جیڑے میں بارواری گئنے اللہ نے جیڑے پہلے ساتھ دن وہ بعد ستھان چوں دہرائے جیڑا ذرا علی دا قاوے ذرا لنگر حلال کردہ جاوے مسلم یعنی امام موسیٰ قازم دے بعد امام علی رضا تو علی پہلے موجود ہے پہلے امام ہے نا جنہیں مہربانی جناب بسم اللہ بھائی تو علی علیہ السلام پہلے موجود ہیں انہاں دے بیٹے محمد تقی علیہ السلام تو محمد پہلے موجود ہے انہاں دے بیٹے علی نقی الحادی والی سامرہ تو پہلے علی موجود ہیں انہاں دے بیٹے حسن العسکری حیبت الہیہ تو حسن پہلے موجود ہے ریت قائمنا الخطاب یاد رکھے جوانو اللہ حقیقتہ دی ابتدا بھی محمد رکھیے انتہا بھی محمد رکھیے کھوڑا سن آسان کر دے کھول دے کھوڑا بات توجہ ہے جنہی سائمان تو اللہ نے حقیقتہ دی ابتدا بھی محمد رکھی اور انتہا بھی محمد رکھی ذرا غور فرماؤ جی ستویں امام دے فضائل طوفہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اللہ نے اس امام نظمت کیسے گتا کرتے ہیں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ذرا غور فرماؤ قدی غور فرماؤ کہ پہلے امام اسم علی لقب مرتضی آئی دی مجلسے میں اسم دا پہلا حرف چھنسا لقب دا آخری حرف چھنسا ذرا غور کریں علی این لقب مرتضی یہ آخری مرتضی یہ دوسرے امام حسن لقب مجھبہ شروع چہے آخری چہے تیسرے امام حسین لقب ابا عبداللہ شروع چہے آخری جھے دو چشمی چوتھے امام علی زین اللابدین اسم علی لقب زین اللابدین شروع این زین اللابدین آخری نون محترم سامین ذرا زین حاضر رکھے چوتھے امام محمد باقر اسم محمد لقب باقر شروع چمیم آخری ری چھتے امام جعفر و سادق یاد رکھے اسم جعفر لقب سادق شروع چجیم آخر چکاف کون کتنی بہوا کرے تے عزت حق دا ہوئے یاد رکھے نباران جو فقط موسی قاظم جس دی ابتدا بھی میمے جن دی انتہا بھی میمے اس گل بات سمجھ رہے ہو مہربانی جی مہربانی جی ابتدا بھی محمد بسم اللہ سارے نام حیدری جس دی ابتدا بھی محمد اور جس دی انتہا بھی محمد جرہاں گو ترچل ہر وقت مالک دے مسائب قید و بند توق بیڑیاں زندان بلے بغداد سامرہ بغداد سن سن کے پھر تھوڑی دیر وقت تے تصویر اوکی اٹھو دی مسائب آئے لیکن اگر سوی غور فرماؤ تا میں تون ایک عزمت ایسا جملہ سُڑا دے تاکہ توری زین سنن وست امادہ ہو جامن بندی آدھین قیدی 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 میرا وطن ہے جھانگے میری مٹی یہ تم ایک جملہ آکنا چاہنا بندی آدھین قیدی قیدی بھئی یہ کیسا قیدی ہے جیڑا بیٹھا زندان اچھتا پوری کائنات ہاتھ اج قید کر کے بیٹھا ہے بھئی اند قیدی تا نہیں ہوندے بولو اور عبازین اچھ رکھو کے امام زمانن موسیٰ قازم اپنے دور دے حجت خدا ہے صاحب الزمان موسیٰ بن جعفر آپ کو تا صاحب الزمان دی تھوڑی تفصیل کر دیں موسیٰ حوالہ نوٹ فرماؤ کتاب دنا میں کشف الاستحلات الفنون اہل سنت بھائی اند یہ اتنی بڑی کتاب ہے علف تو یہ تک کائنات جتنے علوم ہیں انہوں دا تذکرہ اس کتاب دے اندر موجود ہے تو ظاہری بات ہے جو تو سعاد آمنہ ہے تو صاحب الزمان دا تذکرہ آمنہ ہے تو جیڑی انہوں نے تشریح کیتی ہے صاحب الزمان دی تلو غرو زمین آسمان اس ساریاں حالتاں جس تے لاغو نہ ہومن اسنو صاحب الزمان آدھے ہائے 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 ہر بندے نہیں بولو نا جن سمجھو میرے نال بولے بھئی قدیبانہ زادہ دارو یعنی اس ساریاں حالتاں جس تے لاغو نہ ہومن اسنو آدھن صاحب الزمان یعنی صاحب الزمان دی طاقت کیا ہے صاحب الزمان جس طرح سالی ولی علیہ السر صاحب الزمان تُنہاں دی طاقت انو میں زینت رکھو اور ذرکار موسیٰ بن جعفر دیوی طاقت انو سنن دے جاؤ صاحب الزمان کسے کہتے صاحب الزمان اسنو آدھے جیڑا مشرق انو مغرب کردے مغرب انو مشرق کردے شمال انو جنوب کردے جنوب انو شمال کردے زمین انو آسمان کردے آسمان انو زمین کردے بغداد انو کوفہ کردے کوفہ انو بغداد کردے بے کچھ مولا اختیار بھی رکھ دیں لیکن پھر بھی خاموشن کون کتنی بہبہ کرے ذرا جاؤ کسے دربارے جاؤ کسے دربارے کوئی صاحب الزمان کھلوتا ہاں اسے سامنے کسے بولن جرت کی تیا تو صاحب الزمان اپنے اختیار بھی کھایا صاحب الزمان دی طاقت کیا ہے صاحب الزمان چاہوے تم مردنو عورت کردے ہوئے سار اٹھاؤ بھئی حلالیو مرحبا مرحبا تو یاد رکھو موسیٰ تاریخ اچھ دو گزرے مہربانے جی بسم اللہ موسیٰ تاریخ اچھ محترم سامنے ان دو گزرے ایک موسیٰ بنی اسرائیل ایک موسیٰ آل محمد عرش تکیمتی سترن جیدی ہیں توالے حوالے کر رہے ہیں بسم اللہ ایک موسیٰ آل محمد ایک موسیٰ بنی اسرائیل جیڑا بنی اسرائیل دے او بھی علیہ السلام توالی توجہ کوئی نہیں لکھتا ہے جیڑا آل محمد دے او بھی علیہ السلام جیڑا بنی اسرائیل دے او بھی حجت خدا جیڑا بنی اسرائیل دے او بھی علیہ السلام جیڑا آل محمد دے او بھی علیہ السلام میرے مالک طاقت دیوے میں مالک جزت جملہ پڑھ لما او بھی حجت خدا ای بھی حجت خدا او بھی معصوم ای بھی معصوم لیکن فرق کیا ہے عظیم جملہ جیڑا حدیعہ کر کے جا رہے ہیں جیڑا بنی اسرائیل تھا موسی او ہے موسیٰ غزبان غزبناک ہونے والا موسیٰ جیڑا آل محمد ہے او ہے موسیٰ قازم غصے کو پی جانے والا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے مالک زندگی در آف فرما جیڑا او موسیٰ او ہے موسیٰ غزبان غزبناک ہونے والا اے موسیٰ قازم غصہ کو پی جانے والا میں تحران ہم محترم سامین کہ اس موسیٰ دا اختیار بھی محدود پھر بھی غزبان اس موسیٰ دا اختیار بلا محدود پھر بھی قازم اچھا میں تو مولاد ایک لقب حدیعہ کر جاؤں گا بسم اللہ جی گھارج کوئی بندہ علیل ہو جاوے کوئی طبیب ڈاکٹر موجود نہ ہووے مولاد اس لقب نو سو دفع پانی تدم کر کے پیوہ و شفاہ ہو سوناویئے دنا مولاد لقب سہی آلم آل محمد آل محمد چو آلم امام میرے تو پہلے قبلہ پہ پڑھ دیں جناندے زینے جناندے گفتگو ہے وہ ذرا تائیدہ کدا کری ہے یعنی یاد رکھے جتے سلونی دا دعویٰ ہوندے ہیں اُتھے موسیٰ قازم نو آلم آدھے ہیں آل محمد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم تناز کیتا تو اللہ نے خیضر علیہ السلام دے تابع کر دی قرآن دوا کے خیضر نے مان کیتا کہ میں اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ موسیٰ جیسا نبی رسول میرا شگر دے تو اللہ نے دعا دا امتحان لے لیا مجمع البحرین دے عالمِ عالم کون مولد علم دے سو کہ مالکی یزمت دے مالک عالمِ عالم محمد مجمع البحرین دے کرتے ہوئے علم دی تلاز ایک پرند ہے جڑا آسمان تو لہن دے سطح سمندر تو جھک دے اپنی نوکے چکترہ پانی دے چیند ہے پھر بلند ہوں موسیٰ تے خیضر علی پاس سوے کہ کوئی گل کر دے کترہ پیندہ نہیں دوبارہ پھر سمندر ساڑھ بلند پھر لہن دے اس عمل میں پھر دہر آرے پھر لہن دے پھر کترہ پڑی نوکے چیند ہے پھر بلند ہوں موسیٰ و خیضر علیہ السلام علی پاس سوے کے کوئی گل کر دے اور کترہ پھر سمندر ساڑھ دے موسیٰ علیہ السلام نے خیضر تو پچھے آہا استاد جی کہ کیسا عمل کر رہے ہیں تو خیضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جاندہ کہ کیا کر رہے ہیں سامنے کسان کھلوتا موڑھے تے کئی بیل چاہتا بلند آواز کر کے دے بھئی حیرت ہے ایک نبی ہے ایک ولی ہے تجھے نبی ولی ہو کے نو جاندے میں کسان ہو کے جاندہ یا کھڑا کیا چاہتا گفتگو تے گا علمہ ایک بھی طورت آئے نہیں تو علامہ مجلس کے لے رامہ جو تمہیں روایت پڑی تو نے پریکنڈج لکھیا کہ کسان کسان نہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ و خیضر عالمِ عالمِ محمد نوزرہ زینچ رکھائے موسیٰ و خیضر قریب آئے زرہ بھائی 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 تو کر ایک کترہ پیندہ بھی نہیں دوبارہ دریا سمندرے سڑھ دینے کچھ آتے آگ کیا رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو اپنے علم تے ناز کیتا اللہ خیضر دے تابے کر دیتا خیضر اپنے تے مان کیتا اللہ مجموع البہرین تے امتحان لے لیا تو اڑے علم دا اجڑا پریندہ لہن دے ایک کترہ پیندہ نہیں اے تو اڑے دوانے پاسے موسیٰ کازم دے علم دے سامنے انجے جوے سمندر دے سامنے کترہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے شاءاللہ دھولیاں بھر کے جاؤ بسم اللہ کا آئیتِ دن دی عزتِ صدقہ جیو شاءاللہ سارے بولو حیدری جللہ جلالہ خودعبی یا رسول اللہ زندہ مردہ عزتِ عالم حمد اللہ مردہ زورہ جناب تو اس امام دے علم دے مقاہ ہر امام بھی ایک فضیلت اللہ نے ولی العصر قائم آل محمد علیہ السلام نے عطا کی تھی مزلن درود تسری ہر جوان یاد ہونا چاہیتا ہے السلام علیکہ یا صاحب دعوتِ نبویہ وَسَوْلَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَالْعِسْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وَالْحِلْمُ الْحَسْنِيَّةِ وَشُجَعَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ وَالْعِبَادَتِ السَّجَادِيَّةِ وَالْمَاصِرِ الْحَسْنِيَّةِ وَالْعَسْنِيَّةِ وَالْعَسْنِيَّةِ اور قائم وہ ہے جو موسیٰ کازم کے علوم کا وارث ہے اور اس امام بھی عبادت عبادت کیا ہے سرکار موسیٰ کازم علیہ السلام دو یعنی مغربین علی موزن آکیا اللہ اکبر تو رزاد بابی نے سر سجدے ترکھی فجر علی پر موزن نے آکیا اللہ اکبر اس سے سجدے چو رزاد بابی سرچایا آسمان علی پاسوے کہا دن اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکی امام موسیٰ کازم علیہ السلام سطح زمین تے قید خانیات کیوں نہ رکھ رہے پہلے رکھ دے ان بعد اچھ نہ رکھ دے وجہ کیا علت کیا تے خانیات رکھ دے ان زیر زمین رکھ دے ان باوی پوڑیاں تیراسی پوڑیاں چالی پوڑیاں جی جی سیئے لیکن سطح زمین تے کیوں نہ رکھ دے آو میں دوسر جس جیل جبی امام موسیٰ کازم علیہ السلام نے بھیج دے ان امام دی خطبات امام دی وعد و نصیت امام دی عبادت زہد و تقوی فرامین امام دی تبلیغ ایک دن نہیں دو دن نہیں تطریئے دیں ساری جیل علی ان ولی اللہ پڑھ رہے دیئے تو اسے وجہ تو دروگے انہوں بھی دور رکھ دے ان کے مالک جڑا قریب ہیں دا اور پھر سرے دربار آ کے دشمنتے لانت کر دائی سر کٹا دیں دیں میں پھر پہ آ دیں کیسا قید دیئے جیڑا بیٹھا زندان اچھے اچھے اس امام دی عظمت ذرا گوھر فرماؤ ابراہیم نامی ایک شیعہ آئی جیڑا حرم رشید اس کافل سے نال آئی ہائی شیعہ لیکن تقییت سجھے آیا مدینہ اس غرص روائی کہ مالک دینال سفر اسی بسرے تک کیونکہ مولا پہلی ابتدائی دو سال دی قید بسرے گزاری تو میں بسرے تک مولا دی خدمت کر سکتا تو ابراہیم پورے رست مالک دی خدمت کرے ہماری تلانا سوار کھروانا مسلح وچانا وزو جو پانی رکھ رہا پورے رست رزاد بابد خدمت کرتے بڑا عظیم واقعہ چھوڑ کے دا امام موسیٰ کازیم علیہ السلام دا ایک نالین پاک دیکھ تسمت رٹ گیا مجھ فرمائے ابراہیم علیہ کریم فرمائے میری نالینے رستے تو ہٹا کے کتنے ساٹھ دے مولا تو لے لے اس تے اماری دے پیچھے آیا نالینوے تھے چمدہ تھے اکھانتے لینے آئے آئے عظیم جملے دی آئی دی مجلس دا نالینے پاک انہوں بوس ہا دیندے ہاں نالین دیندے نالینلوے کے پیاد دے راہ تے سٹھاں متا کسے پلید دا افضل کتاب دے لفظ ہیں افضل سمانے چبرہیم نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی نالین چھپا دی تھی سفر ہو رہے ہیں دو تین دن دے بعد باہش آنے کسے مرزل دے پڑھاؤ کی کافلہ بورا نالے فوجی دستہ نالے امام علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم پانی لیا بضو کر گیا پانی آگیا امام علیہ السلام نے اس طرح اپنے حطر بلند گئن تھا فرمایا ابراہیم ایک اسے کے معلوم سوی بہتر جان گئن فرمایا حاضر جلد اور رسول تھک گئے اسے بنا لیے یہ محمد کی جلد ہے یہ رسول کی جلد ہے پننن دوالان دوویت ابراہیم پیادے اگر جلد رسول دیئے تو ہاتھ کس طرح فرمایا ہاتھ بھی محمد نے فرمایا اگر ہاتھ محمد مصطفیٰ دے تو سینہ کس طرح سینہ بھی رسول دے اگر سینہ رسول دے تو قدم کس طرح جلدہ پہنچ کے سلام ہے جلدہ نہیں پہنچے ذرہ سار اٹھاوے ہو سا کیا مولد پھر قدم باچہ فرمایا قدم بھی محمد اسے کے دے قدمج نالین کس طرح قدمج نالین کس طرح باچہ موسیٰ قازم علیہ السلام فرمایا بھئی نالین بھی محمد فرمایا ابراہیم میری نالین کی تھی آئے آئے زمانے دراز جانا نالا موسیٰ قازم اسے کے مولا میں سٹی نہیں برستے تھے کسے پلید دوتے پلید قدم نہ آوے تو مولا میں اس وجہ تو نہیں سٹی مولا فرمین دن ابراہیم سٹی نو ہی کتے اسے کے مولا افضل سمانے یادر قائم بابی رجب تو چھپی رجب تک اس جملے تھے امام بارگاہ پنجاب اچھ لہران دے وے کے امام موسیٰ قازم فرما ابراہیم اگر تمہاری میری نالین کے ساتھ ایسی عقیدت ہے تو پھر جاؤ آج کے بعد کبھی راستہ بھوچنا تو میری جوتی سے بھوچ لینا سار اٹھا کے بولو جوان نویزت نال وہ مہربانی جناب صالحات اللہ حد بلند کر کے حیدری تو بجو ہے یا نہیں شاید ہوں اللہ جلل جلل یا رسول اللہ صلی اللہ حیدری حیدی حیدری حیدی کبھی راستہ بھول جانا تو میری جوتی سے پوچھ لیں یہ کھوڑ جملہ سنا ہوا ہی تھا اگر پڑھے کتاب ملہ فرمیدن ہاں کبھی پیاس لگے تو میری جوتھی سے پانی مانگ لینا آئے 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 جوتھی اندر صدقہ نو مانگ دے کھا لکھا باج فرمیدن کبھی بھوک لگے تو میری جوتھی سے کھانا مانگ لینا شاہ جیمنہ علیو ملپ ویس جملے دا میں ہی تھا ایک نتیجہ خیز ایک جملہ کنا چاہنا جیندیاں جوتھیاں حاجت روا جس لیاں جوتھیاں حاجت روا جس امام دا زہد و تقوی بیار آئے بات وکریے میں جتنے فضائل پڑھاں جنازہ مزدوران سا جائے بسم اللہ کرام ستار اندھیاں تیونی پوتل میں ہی تو کسی بزرگ انواق کھاں میں نے اپنے ہم بھائی کبرستان لے جاؤ بسم اللہ کرام تو سے ہکو جات کھلو کہ سوہو نانے دی کبرے ہو داندے دی کبرے ہو چاچے اندھیے ہو مامے اندھیے لیاو قرآن بوضو کھلو تام میں ہاتھ رکھ دینا کوئی رولی ہے اس غریب دیولاد دھیان دیاں کبران دھیانا نہیں رہ لیا مرحبا پتران دیاں پترانا نہیں رہ مسائب زیادہ پڑھنا چاہنا مسائب دیتے اللہ میرے محترم سامین جتنے ظلم اس امام دیو اللہ کے ہوئے نا میں تم دعا پہ دیں اللہ توان ایران لے جاؤں جڑے گئے ہو انشاءاللہ زواری توڑ دیو نہیں اللہ توان ایران لے جاؤں اور ایک مہینے وست جاؤں توڑا مہینہ مقوی سے غریب دیاں 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 کبرانا بسم اللہ نہ غریب دیاں دیاں کبرانا مقصد جتنے ظلم اٹھے لکھے کھلو تاوسی امام زادہ ابھی موسیٰ قاظم دا پوتا رہے ابھی موسیٰ میں تو پھر اس دفعہ گیاں تو میں تو ساوا دے مقام تک گیاں یلدہ باد اس جگہ دنائے جتنے بی بی محصوم ہے کم سلام اللہ علیہ آدنال جنگ ہوئی ہے جتنے بی بی دے نو پھر آ مارے نے اوہ جاوے کے ڈر لگ دے پہاڑی دو تے یلدہ باد اران جاؤ تو ضرور اوہ ڈرائیور میں ناکے اران ہی اوہ زریعہ اکثر بند ہوں دی میں کہا میری قسمت چوئے تج کھل لی اس قدرتی کسے کوئی اپنا میں چھتا دفن کرنا ہے جنازہ اوہ کھل لائی بی بی در ہو اوہ پھر چھے لوگ آسی اوہ کوئی ترہ گھنٹے دی مقان دی تھی بی بی دی کبر اتھے کہ امام موسیٰ قازم دی شہیدہ دھی دی کبر ہے بسم اللہ بی بی شرف قاتون سلام اللہ علیہ پہاڑی دو تے کل لی کبر اتھو اوہ در رہنا زیران دا جیتھو رضا نو ملے نان دی پھر پھر اوہ تو اسحاق تسرکار حسین اسحاق تبی بی معصومہ کم نو وطنالو انجے ایمان ہائے جمہ علی دی دی نو عباس تے مانا اور جڑی بی بی کم تے ہی پہنچیے اے پھر دو بہنہ بچ گئی ہیں بی بی سقینہ بنت موسیٰ قازم اور بی بی فاطمہ بنت موسیٰ قازم اے پھر دو بھرا سرکار حسین تسرکار اسحاق اے پھر دو میں بھرا لڑ دے آئے بہنہ دے معاملہ دے نا حل نال تے معاملہ نوا دے انترکھا ٹرو مطا جین دی رضا مل دی تھا کنہ سون اللہ آباس تے بسم اللہ دو اس غریب دے دو پترین سید یا اے او امامیں جس دی اولادنو زندہ دیوارن چنوایا گیا میرے سمیت ہر جوان تھوڑی دیر بس ازرہ سوچے تو اڈے میرے ہاتھ پیر بن کہ تے زندہ دیوار اچھ کھلا رہا جاؤ گا تے سامنان مستری جڑی اٹھا پھلین دے جل آخری اٹھ لگن لگی نا تے سیدان دے ساتھ آنگ گوئن ہائے وہ آئے نہیں جن دی ہائے نہیں نکلی ظالم حکمران تھوڑا پچھا ہٹی رہے تھے کہ مستری آخری اٹھ لامن تو پہلے پہ پوچھ دے تین جو زندہ پہ دفن کر دے تیرا جرم کےڑے ماتمی نا لگا لے ہولے جا دے ساڑا جرمیں ساڑی ماد نا ظاہر آئے واہ بھئی واہ ساڑی یہ جرمیں ساڑے باب ادھنا علی سبحان اللہ یہ جرمیں لکواری دیکھتا اس غریب دا او پترہ دیڑا بابی دی ملاقات رستہ توریا ہلے چتاڑی لے پہی واہ بھئی بھر بھینہ نا لیٹھ بھلاو نا ہائے کر کرو منہ لے ابو بزیر دی زوجہ کیا جائے محمد دا کلمہ پڑھ دیں اندھا فرمانے جائے ویڑے دھی جوانوں پھوے جتنی جلدی ٹوروں میں محمد دعا کرے نا ابو بزیر میری دھی آسمہ جوانے میں چاننی اسنو ٹور وستے تو خوش ویکنا چاننیا ابو بزیر زوجہ لے پاسے ویک کے پیادے داڑی تکا سمدی بھی لے پہیے واہ بھئی بڑا رونے دوسرے جیتے میری نگاہے ار رجال اکوامونہ علن نساء آخر محکومہی حد حد ابو بزیر ہے تو مالک تو مارس تیرا ترکہ تیری دھی ہے آخر میں ماہا ستریوجہ میں پہنچا لے تھڈا سافر کے پہیادی کل برادری نو دسنے تو اوکیسن دھیوں دیتی نہیں جن دے وطن دے ہی نہیں پتا ہاں وہ وطن دے بھئے کے پہ وطن نوروانا لیا جد آخر میں اوزنو دھی دیتی ہے جن دے حساب نصب دا نہیں پتا بیوی دا مو ڈالا کے پہا دا لاؤز وطن آخری نووے دی جن دا ویڈے ٹور دے تا موسا کازے مار لگتا ہے واہ بھائی 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 بسم اللہ جن دا دی کربل آئی نا لوٹ پہی یہ نا از ذات لکائی و دن ہے کوئی مدینے دا سید ویڈے دنوں کامل و اکمل اس دی دعا اللہ راد نہیں کردہ ہلے ویڈے کتنی آؤ ایسیاں بستیاں تے عبادیاں دے گھارن دیڑے اس ایک دعا نا لبسا ہے کتنی آنوالا دی نرینے دیتی ہے ہے تقیی ویڈے ہے سید اوزہ کے پاس کچھ وکھنا چاندی ابو بصیر قاسم دے سامنے جملت ونی مزاج دے سامنے آگے پیاد قاسم جی جانج لیا جدا کہنا جانج لیا اگلا جملہ اس تو بھی ہو کہے سیر بلند کر کے پیاد کدو لیا وہاں بسم اللہ میرا کوئی وطن انہ دوستان دے نال جوانی رجوان انہ دوستان دے نال شاہلہ ولی الاسر دا سایا انہیں شاہلہ امام نو مل پو جوان نو شاہلہ مولا جا لسکر شامل ہو جاؤ میری دعائی جیڑا رت و درون دا یارہ سو تیراسی سال تے اٹھ مہینے ہو گئے انہ مولا نو رت رون دے جیڑا سنتی سال خون رون نے او تے یاد ہے تجیڑا جیتا ہی خون پیار رون دا اس نو بھی لپو مولا غائب نہیں اسی غائب ہے حاضر کرو مولا دی بارگاچ اپنے آپ منالو اس امام نو لکھری یا کھم کچھ بھی کرو اس امام نو گھر بلا لے اپنے گھاریچو ہر اس چیز نو دور کر دے جیڑی امام دے غزب دا بائی سے اپنے گھاریچ ہر اس چیز لے کے آ جیڑی امام دے رزا دبائی سے جنگلیں چھ رون دے سہرامہ چھ رون دے اور اتنے تسی تب بیتا بھی نو جتنے آقا تو آڈے چھ بان وستے بیتا بے ہر وقت تڑپ دیں تو آڈی یاد ہے تسانی یاد ہی نہ آوے گلیا چھ بے کرو مے نکھ دی بار میں امام نو میں تو دعا منگ دا ہم کوئی وقت آوے سی خون روویئے مولا کانتے گلیا چھ روویئے سہرامہ چھ روویئے دنیا بھلا دے بھی یہ جو روویئے جو میں مولا چاند دن آج بھی نگاہ پون دیئے تھا کدھیں شام دے رامہ تھے کدھیں گربلا دے رامہ تھے کدھیں مسجد جمکران تھی دیوارہ نہ لگیا دھنہیں بھلدا تیرا اکبر دلاشتے بجنا میں بسم اللہ نہیں بھلدا توڑا جنگلیں چھ رول کے مر بجنا تو سرکارِ قاسم انہ دوستان انہ آر رہا ہے سبیل سبیل تنہیں کوئی مراد نہیں کہ سرکارِ قاسم دے کول کوئی مشک ہون دی ایت پانی بھر بھر کے دن دے نہیں امیر ہائی ہلے دا ابو بصیر اور شیعانِ علی چوہی ازادار ہی مظلوم دا تو ہلہ قریب کربلا دے جڑے بے کر کربلا دے راتے سے ایک لمبی شبیل لوائی امیلان چاہتے ہیں جسے دنیا دے مشروبات ہون دیا سیکڑا دی تعداد چھ بندے اور سبیل تے کم کر دیا انہاں دے تے نگرانی سرکارِ قاسم دی ایت ہوئی تا گال بڑی نا کسے ظالم آکے پانی دے منتاز کھا گئیے آخر جا سڑ دیے جتے اقبل دیے غریب دے موچو نکلے پیوا ساڑے تس سے مارے گئے بسم اللہ شاہ اللہ اپنے کسے گم بھی نہ رو مالک بخت اقبال بلند کرے پیوا ساڑے منگ دے ابو بصیر دے ویڑے چاہ بیٹے بین پتر اللہ نہ کرے بھیرا دور ہوئے تے بھینا تو دور پاوے سیرا او دے بھینا تے کیامت ہوندہ بھینا وچنا ہوئے تے آئیت ماشاء اللہ دور جا دی دے ایک لمحے لمحے دی بھینا خبر رکھ دیا بھیرا سیرا پاوے تا بھینا رو پاو جے دور ہوئے تا تڑپ دیا پل پل دی خبر لے سی بھیرا سیرا کی میں پہ لگ دے گانا کہیں بدھتے لا کہیں منگ کپڑے کی میں پہ لگ دے کسمت رضا دے بھیرا دی آئیت کر سکتے او زدارو جدہ ابو وزیر متھے تے سیرا پایا نا مہمے آدھرانگاں اور کسے قاسم دے تروٹے ہو سیر غریب انہی یاد آگا توارج کبیلے دیا بس دیا بی بیونا کیا قاسم دیا بھینہ تا ہنو کوئی نا او بھینہ بن کے سیر دے مبارک دے بھی ڈٹھا تکیر شادی اللہ دن سیریں پیارون دے مومن دی دھی ای حیاتی حد کی تھی آسنانو پتہ لگ گئے بھئیو سیریں اچھ پیارون دے مہندی چاہ کے زمین تے سچی اس دینا راج کے رومنے ایک سہلی نو آ دی میری طرف جا تکاسم نو جا کے آگ میں مہ دی منت کرنیا شادی دی تاریخ ود بین دیا چاہ چین دی منت کرنیا بیو دی منت کرنیا اس دنو آکو کنیز بھائی آ دی رو نہیں کدھائی بھین ہے ہی تا بھلا لے تیرا غین ہوئے بسم اللہ کرا جدا کہنا کدھائی ماں ہے ہی تا بھلا لے کدھائی غریب آپ ہی تا بھلا لے ولی قاسمو پہ آ دی کدھائی بھین ہے ہی تا بھلا لے سیرے ترور کے زمین تے سٹھیں تے ٹھٹا سا پھر کیا دے او جو آ دی بھلا لوے میری کئی ایک بھین ہے صدقہ صدقہ میری یہاں تا ستارہ سکھ دیا پہیا وہ اتنی دیر تا ہی ویڈے چو نکل دیا ہی نہیں جے تا ہی اللہ دے دین تے یاو کھینہ بھن جاوے ہو گئی شاہدی دعا دا میں آر بھی کیا جی مسلح بھی چاہی بیٹھا ہے ہاں دعا دے دعا دے ہاں چاہا کے پیاد ہے موسیٰ کازن دا اللہ اس دور دے امام زمن جو ہے تُسی بھی امام زمن اندے باستے نار ہر دعا مانگی کھو ہر دعا دیر تا دو کھوے تا کسی دنیا دار بندے نو نا دسو وہ چاہو کہ تو عزت تا تماشا اللہ دے او سنو دسو جس حل کرنے امام اللہ ولیو لعا سنو دسو امام زمن اندہ فرگوشیاں کرو سمن تو پہلے مرد عورتہ مومنین و مومنان فرگوشیاں کرو مولانا لگلنا کرو مولان دن میرن البول تا سی میں تن جواب اندیمہ تا زمان دا امام کیوں دعا پہ منگ دا ہے موسیٰ قاظم دا اللہ میرے حصے جے پترے تھے کسی سکھ دے مومن دے جھولیت اللہ آمین پردیسی سیدنو ایک پردیسن دھی اتا تا دیہائے نکلی ایک دیں دعا ابو بصیر سون دی جو میں پکھی نو گز فراغ دا لگ دے مسلے دے سامنے بیٹھے تھے موٹا علاقے پیادے ہزاراں گھرانوں پتر لے کے دیتے نہیں جدہ اپنی باری آئیتا دھی منگنے انجرنے ازادارو ابو بزیر دے گلج بھائی پا کے پیادے دھیتا منگنا مطم مر جاما کوئی لاشت روانہ لی ہوئے واہ بھائی واہ کوئی ہوئے جڑی آکھے بابا آج تیرا وطن ہوئے ہا سبحان اللہ سال دے بعد اللہ نے ایک دخترے نیک اختر عطا کی تھی دینو بھجن چاہی کلو تے ذہن لے گئے مدینہ اپنی حویلی ایک بھینڈ نال دھیدیاں شکلان رل گئیں پس بھینڈ نال دھید نال رکھے اس جڑی کم دیاں پہاڑیاں چرول کے مر گئے پھر ہائے تو صدقے جاں وہاں جڑے ویلے نام فاطمہ رکھے تو دھید پرورش کریا سبیل تو والے آتا دینو جولیے چاہبا سمیں آتا دینو سینے تے سماو آسماکے آتا دینو سینے تے ہلک نک رکا پر میں دنو جانے دھید جو یہ ترے سال دی دھیو یہ ہگنے سبیل تو واپس آیا ویڈے چاہ نکاہ کیتی ہے تا دھی نظر نہیں آئی بڑا اکھا جا جمل ہے آسما میری تھی فاطمہ قتھے حیادی اکھا مارس دے پیناتے رکھے پییا دیئے نامنی درلے بازار گئی ہو سی سلام ہے بھئی شاہ جی بڑا لیو ماہ حسین دی میں جتنی جلدی کیتی ہے تُسا حق ادا کر دیتا ہے میں دعا دیکھے جا رہے سنگرینو ازاداروں تو ڈی ہائے لکھ لیئے جڑوے لے آکے نہ بازار رب جانے کوئی بازار دینا تو سید ڈرے ہو جائے سید دوڑی آئے دھی نونار رلائے گھر گھر نائے حد بن کے پیادے میری دھی اس بوری نگری اس میرا تیرے سوا کوئی نہیں واہ بھائی واہ حد بن کے پیادے میں تیری منت کرے آج دے بعد بازار نہ جاوئی اوہ یا لے اتوڑی ہائے نکلیے تھی اگاں وہ دیئے تھے حد بن کے پیادے منہ جو کرے نائے میں کوئی سید زادیاں صدقہ صدقہ فرمائے بشم اللہ کر اچھا بابا تو غریب ہے اچھا بابا میں دار دے باہر بین سنی جی نہ رج کرونے اچھا بابا میں دار دے باہر اچھا دران مظلوم اچاند محرم دے فلکتے آئے رضا دے ویر نے لٹھا سبیل تے بنجنا چھوڑ دی دی کھانا لیا ویا بابا کھانا کھا چار پتروں نہیں میں دا ہو ممکنے تھکویا پیو شام نو گھار آوے تے پتر روٹی لے کے جاوے تے پیو آکے بے میری طبیعہ ٹھیک نہیں تا ممکنے پتر پچھے ہی نہیں تا کھانا لے کے واپس آ جاوے جے دھی نہیں مانی پہنچے تا پیو جاکے بیٹا میری طبیعہ ٹھیک نہیں او دھی نو کھانا رگ گھن دی تھا نہیں لب دی او پیو دے پیر گھٹ کے کسی بابا شا لگ رہے ہیں کچھ نہ ہو ہی وہاں بھئی وہاں دھی اندھا تا سہا رہے ہیں او تیری ہائے تو صد کے جاوہاں جدہ سیدہ کھانا کھانا چنگا نہیں لگ دا ہائے اندھ کریں جی میں رضا آ دیا بھینہ پہیا رو دیا نا جدہ کھانا کھانا چنگا نہیں لگ دا کھانا وکرا رکھے تے پیو دی جھولی جبے کے پی آ دی کوئی نہ سمجھے بابا میں تیری دھی ہائے گلد جواب تا لے جدہ اندھا چاند چڑے ہیں لوگ لوگ کے کیوں رونے سیدہ کھانا میری جھولی جبا تینس چاندی کہانی سونا ہائے میرے نال کر دے ہوئے آئے غریب تڑپ کے آدھا ہیک باد شاہا نا ہندہ حسینہ ایک اندھا امو المسائب ہے نا ایک اندھا جاگ تو سونا پوتر الیکبر ہا حجر جوان میری بجلے سے جو امت وطن چھوڑایا اٹھاوی رجبنو دو محرم کربلایا سات محرمات غریب دا پانی شامیاں بندکار چھوڑیا دیں آلیا ساتا ہی گل پہنچیے پھیو دی جھولی چھٹھیے تے نکنکے ہاتھ مانکے پییا دیا ہاں بابا اندھی دھیدنا سکینہ بھی مرحبا مرحبا سیدہ دے توق میں جان نہیں روکیا دیا بابا جو دوئی رات ہے ایک بچی ہے جن دے کان چو خون نہیں رکدا شاہ اللہ بھینہ نو نصیب ہو وہ بابا میرے وال کھول کے آدھی یہ جاگ یتیمی دے موسم آگئے نہیں سبحان اللہ مرحبا مرحبا انشاء اللہ جائیں ہوں دیکھا جنہیں میں دعا پہ کریں بابا جاغ لوکا رہ بسم اللہ بابا میں نوہ دیے جاغ بسم اللہ بسم اللہ جواری نصیب ہونے جاغ روان دے موسم آگئے نہیں یتیمی دے موسم آگئے نہیں ازادارو آٹھ نو دا دا دے دیں آیا کربلا درستے تدھی نو بہایا دیں چردائے تدھیوے دی رہی پیوں روندہ ریا کیا روندے تا سارے ہلے آلین پر بابا ڈھیر وین کرن دے سونا تا سہی بابا کیا آدھی میں سنیا تا رو کے پیاد آئی نہیں بھل دا تیرا بجدے گوڑے تلا با بھائی با بشو اللہ کران جدہ دام دنے ڈھلانتے آیا دھی دے سامنے بیٹھا جیوے نمازی تشہد چباندھا جڑی سید گل کی تیئے تولی بے واس آئے نکل سی دینو آدھے میں تیرا پیوں آتے منت کرن در لہا اوہ اکران آلیو دھی در لائن سیدہ دے والی کھول دی وال کھولین سیدہ دے مٹیاں پا موکا رو وڈے روز یا لے پاسے نکیاں نکیاں بائیں ودا کیا سکینہ میں تیری سنت ادا کی تکھلیا نالا مومن تیری حائیت گواہ ہو جاوے حق المارک ولی تی پیون پیر نب کے پیادی بابا دست سہی میں سکینہ دی لگ دی کیا ہاں بسم اللہ کران ازادارو کال دا دیں جیڑا ستاوی رجب المرجب سبیل تے کھلوتا جمون چو نکلے پانی سنو دیو ساڑے منگ دے ٹھوٹے اسے دن نسنے اس شہر دکھورنا انہوں اطلاع دی تھی میٹنگ ہو گئی زمورد پتھر دی بڑی ہوئی زہا سید سامنے کی تھی قاسم ساڑی منہ تائی کا سیدہ دے نہ کھوا میری دینو رومن دوال نہیں آنا آج میں میں ایک جملہ آکھنا چاہنا پرانے زہدار بیٹھو دے جملے دے قدردانا نلگلے انہوں ساڑا جو ہے سیدو آپ اس دی رات نہیں ہوندی کامل اکمل بھی انہوں کتن آلیا دی چادر دواستے کھا ساڑی منہ لے مانا لکھوا دا کی تسنا چادر دواستے سنیس وطن علمو کر کے پیدے اما ہون چادر تو جیند پیاری نہیں مرحبا دا بسم اللہ دا دے حسن دا ورسا آزادار آجی تھو گزر دی گئی ہے جگر مظلوم دا کپین دا گیا میں ایک دعا مگدان شاءاللہ کسے نو پردیس اج موت نہ ہوگئے تظہر تب بلکل نہ ملے کسے نو پردیس اللہ نقرے زہر ملے تشاءاللہ کو لگتا کھن مگر ضرور ہوگئے جگر کپی کپی کے مو چھو باہر پیان دا زہریں جو مقاین اپنی گلی دیان دیں تھیں جو دیوارا نبکن اپنے بو گئے دیں دروازے تھے ہاتھ مارے فاطمہ ستاوی رجب بھئی بھئی فاطمہ ستاوی رجب دیگر ہے دروازے تھے فاطمہ دروازہ کھول دین جیویں دروازہ کھولے شاید کوئی اولاد ہوئے جندی ہائے نہ نکلے کوئی ہائے کرے جھولی پہلاوے مالک سال اولاد تھا کرے سی جیویں جو دین دروازہ کھولے تھے پیود موت چھولے تھے رات نظیرہ یہ بی بی آدھی دسے آں میرا داد کا وطن کہڑے بسم اللہ بسم اللہ بی بی آدھی دسے آں تیرے بعد میں کے نوج نے بی بی آدھی بابا دسے آں میرے چاچے کے ترانے سیدہ دے چاچے تا ڈھیری نیتن اس دا ناڈ ساوہ جڈا تیری تو حقل سنے دید کانے جو کوئی ناڈ سیا نکیا نکیا مائی و دھا کے آدیا چاچا رضا واہ بھائی واہ صدقہ صدقہ بشم اللہ آئی تا بھائی ماتم دا دے ہارایا کھڑ دی لوڑی نہیں بھائی لکھ وری آگا سیدہ دے جلدی کار میری دھی مرنگ ہو رے مزلی سے زیادہ سیدہ دے میری دھی جلدی کار میں نو بستر بنا دے مجلیج مکسی تشامل گھر ویسے نکی جائی دھی یو بھی پکا موکر کیا کہ اتھاوی دی روان گیا میں تھاک گیاں بستر بنا دے غور نالوے درمی دھیان نیڑیاں نیتا منہ کر چوڑیاں کی تو بنا چون سالان دی بچی گھبراو ویسی چون سالان دی بچی تا تکیہ ہی نہیں جا سک دی شاہ جی ونے دے گئیو راؤ بھی سجیوں بنے دیے کھبیوں لیبٹی ویندے کھبیوں بنے دیے سجیوں لیبٹی ویندے تے رو رو کے آ دیے آج پھپیاں ہوئے نا مرحبا کچھ بندے شرم کر کے پہ رون دے نہ رو بھئی اتھاوی دیے بھئی میں لکھوئے ریاں کھاں سیدہ اکھا بستر تے جن پرانے ازداروں میں سترہ کھن لگاں سیدہ دے فاطمہ ماں کے نگئیے ہی ہولے ہولے آ دیے بابا کوئی شیعہ دبوں وٹا نقصان ہے ہائے ہائے صدقہ بابا نان کے گھر اماں مکان پہ دین دیے سیدہ دے جل دی جا اماں نو آکھ میں نو ظہار میں لگئی وطا نالیا میں کتی نہیں آکیا جو نال نہیں آئی دھی دے کھلے والڈٹے تاسمہ بھجدی لگی آئیے جیڑے والے وارز دے مو چو راتوان دی ڈٹھیے ایک تاست چاہ کے مالک دے مو تل رکھیا ہے پکڑے تاست جلین دیے تے رو کیا دیا ہائے غریب تھاک نہیں اللہ واستے جنہ راج کے رو بڑے ہائے مسافر ہائے پردیزی سیدہ دے من پہی رون دیے رو کیا دیا نہیں کہا سے مسیشیاں رول گیا سیادہ دے میرے تو بڑا تیرا کہڑا لقصانویا موت پیٹ کیا دیا جاردوں سے سادہ سطوہ اماما جہنڈانا موسیٰ قازمہ غریب انو ظہر میں لگئی غریب دی ظہر دا نام آیا دیوار تے منتھا مار کیا دائے ہائے میرا کہے بیوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوصلہ میرا بیر حوصلہ آوازہ دہائیو میں مسافر دا بابا سیادہ دہائیو میں پردیزی دا بابا تیرا بابا سیادہ دے یار مانے آج وطہ نوے آ تیرنو پتہ لگیا تُو کائندی نو بڑنی اے موسیٰ کازم دی نوے میری زاکری داؤں کا وینہ نے بھاڈ پائیا شما جتے پیو پیاروں دا پیرات جھان پائیا دیے بیدو دی دیر ویڑے جمبیا کو جھ رہی مانگیا آج پائی مانگنیا جیڑے مار دے نننا ناک میرے گھروں باہر نکلو جیڑے مادمی بیٹھوا دے کوئی چاچے دا پتہ رہی کوئی مامے دا پتہ رہی موٹ پیڑ کیا دیے کہیں بھی کت نہیں لگ دی میں زہرہ دینہ ہو سبحان اللہ مرحبا میری دھی سیادہ دیے میں لکھ وری آسو بھاج پی ابو بصیر کاسم کوئی غلطی ہوئے میں معافی مانگنا سیادہ دہی کا منت کرنا میں تر جاؤں میری لاشتے میری دھی روے کوئی تمہچہ نہ مارے ہے مرحبا مرحبا ابو بصیرہ دے کیوں جیگلہ کرے نے کدی دھیاں نے کسے ماریا جیڑے سیادہ بیٹھے موت خون ہٹا کے پیادہ نرواز ساڈیا شام تائیں سکھ بیا مرحبا مرحبا وہ دیرے یہ دھی مقادی تیتوڑی ذہمات وہ دیرے یہ دھی پیودیاں کھانو ٹھی گیا ابو بصیرہ دے تُو پیون رو میں کرب لاؤوے نا تیرے پیودہ کا فن لیا شاہ جیونا لو گھنٹے دے باد و لیتا دروازہ بند آئیا اگل مار گیا دے فاطمہ بوا کھول تیرے پیودہ کا فن لیا آیا آزادار و آواز آئیے باہر کھلو میرے باپ دے وارس آگے وارس آنا نام آیا دے کون آیا بیٹھا ہے موت پیٹ کیا دیے ہو تا کچھ نہیں جان دی چیڑی ہاتھ راک پاسے آیا بھر دیے مالوں مہدے زہرہ آئے رو کے آدیے دوئی شام دی کہے دے لو مرحبا 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 شاہ اللہ کا دنیا دے کے گم جنروں وین ابو بصیرہ دے جیڑا دروازے پی آوے مینوں میں سے ممنونو سا ازادارو سچانان دے رہیں تے ویڈے چکار بلا بڑنی رہیے یا اقدم کاسم دے ویڈے چکار بلا بڑنی رہیے فاطمہ جاؤ گیا دیے دس سو آ تسی میرے بابے دیکھے لگ دے پودری نوحان علاقہ دے میں چوڑا سال دا آئے قیدی ہے آئے میں مزلو مدلال سیادہ دے میں لظہر گئیے اللہمات جل و علیہ کل فرد بہت کے مسائب موسیٰ بن اجاب جا فرمز